بسم اللہ الرحمن الرحیم معصوم نے فرمایا حیوانات کو دیکھو اور ان کی زندگی سے سیکھو اللہ نے ہر حیوان میں نشانی رکھی ہے کہا مولا کچھ نشانی ہمیں بیان کریے تو آپ سب نے سنا ہوا ہے معصوم فرماتے ہیں گھر بنانا حیوان سے سیکھو چڑیا کو دیکھا ہے وہ جب اپنا گوصلہ بناتی ہے اپنے لی اور اپنے بچے کے لیے اتنا بناتی ہے جتنا اس کو ضرورت ہے اس سے زیادہ نہیں بناتی ہے کہا تو انسان کتنے بڑے بڑے گھر بناتا ہے حد سے زیادہ بڑے بناتا ہے جس میں تو رہتا بھی نہیں ہے لیکن اتنے بڑے بناتا ہے اس سے کیا ہوگا معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے تو گھر بنانا کس سے سیکھو حیوان سے سیکھو فرمایا مال جمع کرنا رزق جمع کرنا چونٹی سے سیکھو یہ اپنا مال کیسے جمع کرتی ہے ہر شائع میں خدا نے نشانیاں رکھی ہیں کہا کچھ چیزیں بچوں سے سیکھو ہمیشہ بچوں کو سکھاؤ مت ان سے بھی کچھ چیزیں سیکھا کرو کہا مولا کیا سیکھیں کہا لڑنا جھگڑنا پھر صلوا کرنا بچوں سے سیکھو دو بچے آپس میں لڑ پڑے والدین کو شکایت کی کہ بابا اس نے پتھر مارا یہ مجھ سے لڑا بڑے آپس میں لڑ پڑتے ہیں پیچھے جا کر دیکھتے ہیں بچے پھر آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں کہا مومن زیادہ دیر تک بغض نہیں رکھتا بچے کی طرح ہوتا ہے ابھی ناراض ہوا ابھی جھگڑا کیا کل جا کر پھر کیا کر دیتا ہے صلوا کر دیتا ہے کہا مٹی میں بیٹھنا بچوں سے سیکھو ماں عید کا دن ہے بڑے تیار کر کے استری کر کے کپڑے پہناتی ہے لیکن جب یہ شام کو گھر واپس آتا ہے تو سارے کپڑے مٹی میں خراب ہوتے ہیں اسے یہ پروانہ ہوتی کہ یہ دنیا کا مال مجھے کہاں تک لے جاتا ہے کہا گھر بنانا اور گھر توڑنا بچے سے سیکھو کہا اسے آپ بچے کو دریا کے کنارے لے گئے اس نے بڑی مہنس سے مٹی کو جمع کر کے گھر بنایا چار گھنٹے لگا رہا اس کو بنانے میں اکثر سمندر کے کنارے بچے بناتے ہیں اور جب باپ نے کہا کہ بیٹا چلنے کا وقت ہے اس نے فوراں گھر کو خراب کیا اور چلنے لگا کہ ہمارا شیعہ ایسا ہوتا ہے جب دنیا جاتا ہے مہنس سے اپنی دنیا کو بناتا ہے جب ملک الموت کہتا ہے جانے کا وقت ہے اسی وقت اس بچے کی طرح چھوڑ کے چلنے لگتا ہے کچھ چیزیں بچوں سے سیکھو کچھ چیزیں بڑوں سے سیکھو کچھ چیزیں حیوانوں سے سیکھو ہر رشعہ میں خدا نے کیا رکھی آئے نشانی رکھی آئے